اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو میر چینل امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاس سب کو خوش و آوات اپنے گھر میں لکھے فرینڈ آج میں زبج دسی ریسپی آپ کی لائیں ہوں وہ میں لائیں ہوں کہ ہم تربوس کے جو چلکے جو بچ جاتے ہیں اس کے حب ہم بنائیں گے آج سالن اور اقین مانے اتنا مزے کا بنتا ہے یہ سالن اور ہمیں پھر بیسٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو فوٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ نے سکیپ نہیں کرنا آئیے کرتے ہیں اس پی کو اسٹارٹ بسم اللہ احمد رحیم یہ میں نے لے لیا ہے تربوس کے چلکے جو ایزیلی ہے نا ہم گھر پر تربوس وغیرہ نکال کر اسے فیک دیتے ہیں یوز نہیں کرتے لیکن ابھی آپ نے بھی اسے یوز لازمی کرنا ہے ہیلدھی فلدو ہیں یہ ساتھ میں کھانے میں بڑے مزے کی بنتا ہے یہ تو میں ان تربوس کے چلکوں کو بیک سائٹ جو ہے گرین کا پارٹس ان کا نکال دوں گی اس کو نائف کی ہیلپ سے سے کٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں سارے میں نے جو گرین پارٹس سے کٹ لیے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس سارے جو سیپ کے جو کیوز پیس تھے وہ اس طرح سے آگئے ہیں اب ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کر لینا ہے اور اسے میں کیوز میں کٹ کر لوں گی چھوٹے چھوٹے سائز میں اور اب تو گرمیاں ہیں اور تربوس کا سیزن بھی ہیں تو اس سے آپ نے اٹھانا ہے فائدہ اور آپ نے بنانا ہے مزیدار سا سالن گھر پر اور کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگا اس بارے میں کہ ہمارے یہ یوز میں اس طرح کے جو پارٹس ہیں تربوس کے آ بھی سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی ہیلدھی فل ہیں اللہ تعالی کی دیوی نعمت یعنی فروٹس تو کبھی بھی کیمکل شدہ تو ہیں نہیں تو اس لئے کیوں نہ ہم تربوس کے جو ساتھ ساتھ اس کے چھلکوں کا بھی فائدہ اٹھا ہے تو یہ دیکھیں سارے میں نے اس طرح سے کیوز میں کٹ کر لیے ہیں اب اسے میں واش کر لیتی ہوں واش کرنے کے بعد میں نے لے لیا ہے 3 سے 4 ٹی سپون میں نے اوئل لے لیا تھا اوئل کو گرم کر کے اس میں میں نے 1 ٹی سپون میں قریب کلونجی ڈال دی ہے کلونجی کو کر لیں گے مکس اور پھر 1 ٹی سپون میں نے لے لیا ہے زیرہ اور تقریباً 8 سے 10 میں نے کالی مرچیں لے لی ہے وہ بھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی اور یہ میں نے ایک پیاز لی ہے جو باریک چوب کری ہوئی ہے یہ بھی اٹھ کر دیں گے مگر پیاز ہمیں لا براؤن وغیرہ نہیں کرنی ہے بس ہمیں اتنی پکانی ہے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے پیاز کا ہمیں پیاز کو نہ گولڈن کرنا ہے نہ براؤن کرنا ہے بس اسے اتنا پکانا ہے کہ بس اس کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں پیاز ہماری شیب میں آ چکی ہے تو اب اس میں جو میں نے واش کر کے رکھے تھے تربوس کے جو سلکے جو ہم نے کٹ کر کے ساہے رکھیں اس کو اٹھ کر دوں گی اور اچھے سے مکس کر رہیں گے اور اب اس میں میں کچھ امریڈیٹ بھی اٹھ کروں گی یہ میں نے ون ڈیبل سپون کے قریب ڈالا ہے پیساوہ لسن ادھر کا پیسٹ اور ساتھ ہی میں نے ون ڈیبل سپون میں ڈال دی ہے ریڈ چیلی فلیکس ون ڈی سپون ون ڈا ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دی ہے کٹی بھی لال میش ون ڈی سپون میں نے ڈالا ہے زیرہ ون ڈی سپون میں نے ڈال دی ہے حلدی اور یہ میں نے ون ڈی سپون گرم مسالہ تھوڑا سا پیسا ہوا ون ڈی سپون میں نے اور ہی اٹھ کر دیا ہے اور نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اور سب ہم ریڈن کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس میں پانی مگر ایٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ تربوز کو خود ہی اتنا پانی ہوتا ہے اسی پانی میں وہ پک جائے گا اچھے سے اور گل جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تقریبا میں اسے دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی بلکل لو فلیم پر اچھے سے گل جائے اور پک جائے ہائے فلیم پر ہمیں نہیں پکانا ہے تو یہ دیکھیں تقریبا پکتے ہوئے سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تربوز ہے ہمارے سب کلر کتا چینج ہو چکا ہے اور وہ ٹرمین کی اچھے سے مطلب پک چکے ہیں آپ چاہیں تو دس منٹ یا پانی مینٹ بھی ہو جائیں لو فلیم پر بھی آپ نے پکانا ہے ٹائمنگ کی اچھے نچ سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھے سے ہمارے جو سالن ہے پک جانا چاہیے تو یہ میں نے تین بڑے سائز کی میچ جال دی تھی اور تھوڑا دنیا آئٹ کر دوں گی پھر وہ کور کر کے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یقین ماں نے اتنی خوشبو زبردست سے آ رہی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو سالن ہم نے تربوس وارڈرمیلن کی جو سٹکس ہیں ان سے بنایا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ میں نے آدھی پیال یہ قریب املی بھی گو کر رکھی تھی تو یہ بھی میں اٹ کر دوں گی بڑا چٹ پٹا سا سالن ہمارا سپائسی سا بنے گا یہ سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر گیا ہے بس لاسٹ میں اس کو میں نے صرف ایک سیکن کے لیے ڈھک کر کور کر صرف ایک سیکن کے لیے پکا لینا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں میٹ چین دھنیا اور املی کا پلپ ڈالا ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے صرف ایک سیکن کے لیے تو لیجئے مزیدار سا ہمارا سالن بن کے ریڈی ہے وارڈرمیلن کی پارٹ سے بن سکتا ہے کوئی یقین نہیں کرے گا اتنا مزے کا تو آپ نے اس سالن کو بنانا ہے گرما گرم نان کے ساتھ اور ساتھ ہی آپ نے بنا رہی نہیں ہے لسی تو واو کیا مزے کا لگے گا آپ بھی دیکھئے گا کھانے میں کتنا مزے کا لگے گئی ہے اور میں نے تھوڑا سپائسی سپائسی بنایا ہے تو آپ نے یہ بھی سپائسی سا بنا کر اور اسے گرم بہروں کو ضرور سرف کرنا ہے اور ویسے بھی تربوس کا سیزن ہے تو آپ نے ضرور اس کو بنانا ہے اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیٹویک ضرور دینا ہے آپ نے بہت اچھی اچھی کومنٹس کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی یقین ماں نے بہت مزے کی ہے ابھی گھر میں بنائیں گے تو گھر والے بہت خوش ہو جائیں گے تو اپنی بوسر دواؤں میں یاد رکھے گا چلیل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ